بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکہ رہے ہیں but always remember اور یہ اس حوالے سے ایک بڑی فیموس کوٹ بھی ہے کہ جو زندگی ہے مطلب لائف is like 10% is the situation that actually happens to you and 90% in response آپ کا reaction ہوتا ہے جو آپ کو بھی uncomfortable کرتا ہے اور ایک بہت ہی زیادہ discomfort اور آپ بالکل ایک unpleasant قسم کے phase میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ خود کو ہی بار 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 سوچ سوچ کے نیکیٹیو سوچ کے خود کو عذیت دے رہی ہوتے ہیں تو situation یا کوئی بھی problem آ جائے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو ہوا بنا لیتے ہیں اور ہمارا reaction at times بہت بڑا ہو جاتا ہے so always try کہ ایسی situations میں ہمارا ایمان ہمارا faith جو ہے وہ actually strong ہونا چاہیے اور پلس ہم اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ایک positivity کے ساتھ positive mindset کے ساتھ deal کر رہے ہوں with this message we have to move on اور لاہور کا موسم کل prediction تھی کہ لاہور میں بارش ہوگی لیکن لاہور میں بڑے کم مقامات ایسے تھے جہاں سے تلات نہیں آئیں کہ بڑی ہلکی پھلکی سی بارش ہوئی mainly بارش جو تھی وہ نہیں ہوئی so let's see آج لاہور کا موسم کیسا رہے گا محکمہ موسمیات کی اس حوالے سے کیا prediction ہے اس کے لیے ہمارے correspondent حافظ محبوک ہمیں update کریں گے جی حافظ محبوک بلکل بات کی جائے لاہور شہر کے موسم کی تو اس وقت جو ہے وہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے میک میں موسمیات کے مطابق آئی لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ رات 38 دگری سینٹی جبکہ کم جے کم جو ہے وہ 27 دگری سینٹی رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو 54 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ نو کلومیٹر فی گھنٹا کی لفتار سے جو ہے وہ ہوائیں چل رہی ہیں موسم بتانے والوں کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ دو سے تین روز تک جو ہے وارش کا امکان نہیں ہے جبکہ درجہ حرارت میں جو ہے وہ کافی حد تک اضافہ ہونے کا امکان بڑھتے ہوئے آج کے کرنسی ریٹ ویس ڈالر آپ کو 281 پر ملے گا اگر مل گیا تو یورو 304 بریٹش پاؤں 359 یو ای درم 77.1 ساوڈی ریال 74 قویتی دینار 901 32 کینڈ دولار 216 آسٹریلین دولار 195 اومانی ریال 7 21.79 مل سکے گا ویجیٹیبل ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو خیرہ 80 روپیز آنو 73 سب سمیرچ 80 پالک 55 پیاز 55 گاجر 100 خیماتر 80 گو بی 120 کریلا 105 روٹ ریٹس کی طرف آئیں گے سیب آپ کو مل سکے گا 220 روپیز میں خجور 485 لیچی 325 پالسہ 200 کیلا 165 روپیز پر برائیلر ریٹ کی طرف آئیں گے 395 میں آپ زندہ برائیلر ملے گا گوش 615 میں ملے گا اور فارمی انڈے جو ہیں 243 روپیز پر دزن کے حساب سے آپ کو آئیلیبل ہوں گے ہزیت آگے بڑھتے ہوئے آج کی top stories اور سب سے پہلی ہمارے پاس جو story ہے جنیوہ میں کلابوریٹیو ایفرٹس ہوں گی جس کے بعد ہم جو دنیا کے مسائل ہیں ان پر کابو پانے کی کوشش کریں گے اور موستر انداز میں ان کا solution جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوں گے نہ صرف یہ بلکہ روپوٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم بہتر رہنما ہو سکتے ہیں اس موقع پر کچھ کانونی سوالات بھی کیے گئے تو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس انداز میں لکھا کہ مجھے بڑی حسی آئی لکھا تھا کہ روپوٹس نے اس پر ملا جلہ رد عمل دیا جب ملا جلہ رد عمل ہوتا ہے یہ نوملی ہمیں سننے کی ہمارے کانوں کو سننے کی عادت ہے سیاسی راہنماؤں کی جانب سے یا کسی انسان کا ملا جلہ رد عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ روپوٹس کی جانب سے سامنے آیا اور اس کے ساتھ جب ہم روپوٹس کی بات کرتے ہیں نو ڈاؤوٹ سمندر کی تہہ تک پہنچ نا یعنی ٹائٹینک کا ملبہ اس کو بھی جو پہلی بار دریافت کیا گیا تھا بہت سے لوگ اس سے پہلے ایفرٹس کر چکے تھے لیکن پہلی جفعہ جو اس کو اگزاک لوکیشن پر فائنڈ آؤٹ کیا گیا وہ ایک روپوٹ نے کیا تھا سو روپوٹ نوٹ آؤٹ بہت ضبردست کام جو ہے ان کے ذریعے کروایا جا نکالتے ہیں اور ان کو ڈسکارڈ اس انداز میں کیا جاتا ہے سو یس یہ ایک ریولوشن ہے اور ریولوشن کے ساتھ ہر وقت ایک اپنی ریولوشن ہوتی ہے پہلے روپوٹ کے بارے میں ہم نے سنا اور اب ہم آرٹیفیشل مشینز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات سن رہے ہیں سو ایسے اب اداکارہ ہے ریش جو موی آنے والی ہے اس میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گی اس حوالے سے انہوں نے انسٹرگرام پر کچھ ویڈیو شیئر کی جو کہ اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں ایک برائیڈل ڈریس انہوں نے ویر کیا ہوا ہے وائٹ کلر کا اور لوگوں کی جانب سے بھی ان پکچرز کو اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا رہا تھا ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا تھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا ہو کہ جب جہنور نے مجھے کال کی جن خاتون کا یہ ذکر کری کال کی اپنا ویژن بتایا اور یہ کہا کہ ان کی جو مدر ہے وہ چاہتی ہیں کہ ماہرہ اس مووی میں کاسٹ ہو تو یس اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے سوچے سمجھے بغیر جو تھی فوری طور پر منٹوں میں ہاں کرتی تو یہ جو پکچرز ہیں یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ریخہ ریخہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے حال ہی میں ایک بیسکلی یہ عربک جو اس کی سیریز ہے اس کا یہ شوٹ کیا ہے کور فوٹو جو ہے اس پہ ریخہ جو ہیں انہوں نے ساڑی جو ہے وہ زیبتن کی ہوئی ہے اور منیش ملوترہ کی ساڑی تھی اس کو بھی ان کے فانس کی جانب سے بہت ہی زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور بیسکلی جو شوٹ کے ملبوسات ہیں وہ ہندوستانی اور عربی اسلوب کے روائلٹی کا تھا جس کے ساتھ سا جتا ہم دیکھ سکتے ہیں ایک یورپین ٹچ بھی ہم فیل کر سکتے ہیں تو یہ پکچرز ان کو بھی بہت زیادہ سراہ جا رہا ہے ریکہ کے فانس کی جانب اور یہ بھی اپنے وقت کی بہت خوبصورت ادا کارات ابھی بھی ان کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اینا جناب یہ تو تھیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز ابھی ہم شوو میں ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے stay with us and good morning welcome back after the break اور viewers آج کی شو کی highlights آپ کے ساتھ شکر کرنا جاؤں گی سب سے پہلے we will be talking about homeopathy and allopathy what is the difference اور homeopathic ilاج allopathic ilاج کی نسبت کتنا موستر ہے مزید آکے بڑھیں گے حکومت کا عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ بجلی کی قیمت میں ایک روپے چوبیس پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اس کو بھی ہم نے آپ محول 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 اس کو بھی آج ہم دسکس کریں آخر میں ہم دانش ورانہ صلاحیت پر بات کریں اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کیا کر سکتے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ یہ ہمارا جس میں آج ہم نے بات کرنی ہے ہومیو پیتھ کی پر ہومیو پیتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا طریقہ علاج تو ہے نہیں تقریبا اس کی ہسٹری کو ہم دیکھیں تو یہ دو سو سال پرانا طریقہ علاج ہے اور بیسکلی یہ اس کونسپٹ پر بیس کرتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہوئی ہے تو ہمارا علاج بھی اسی بیماری کے اجزاء میں موجود ہے اور بیسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان بات کرتے ہیں تو یہ جو طریقہ علاج ہے اس میں کون کونسی سنگین بیماریوں کا علاج موجود ہے اس حوالے سے کچھ میٹس بھی ہیں وہ بھی ہم نے آج دوکس آپ سے ڈسکس کرنے ہے پلس یہ طریقہ علاج کتنا موسر ہے پر ڈسکشن کے لیے ہمیوپیتھ ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر احسان وارس جو کہ سینئر وائز جیرمن ہے ہومیوپیتھی پاکستان خیمیسٹ اسوسییشن کے ڈاکس سار تھانگ یو سو مچ پور جوائنگ اس ان گوڈ مورننگ لہور تو می ویری فرس کوششن ہے ہومیوپیتھی کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ کیا طریقہ علاج ہے اور کن چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پور سن کو اور اس کے بھی ڈیزیز کو آپ لوگ تریٹ کر رہے ہیں بسم اللہ رحمان 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 تینک آپ کا بہت شکریہ دیکھیں ہومیوپیتھی کے مطالی بہت سارے کونسٹیپٹ جن لوگوں کو ہومیوپیتھی پراپرلی نہیں اس کی انفرمیشن تو ڈیفرنڈ ان کے مائنڈ میں کویسچننگ آتی رہتی ہے ہومیوپیتھی جو ہے اس نوٹ نیو سائنس اس 200 سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں دیکھیں وقت کے ساتھ ایمپروومنٹ بھی آئی اس میں اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں بھی کہ آج بھی کویسچن جو ہیں وہ لوگوں کو دماغ میں چلتے ہیں کہ کیسے ہومیوپیتھی میں مور دن 80% ایسی ڈیزیز ہیں جو مینیجیبل ان کیوریبل دیکھیں سب سے پہلے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیر کرنا بڑا ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کیوریبل ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مینیجیبل ہیں ہومیوپیتھی ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو بھی بتائے کہ بھئی تمہاری یہ ڈیزیز جو ہے یہ ڈیزیز سپیسیفک ڈیزیز یا کیڈنی کی ڈیزیز یا یا ختم ہو جائے گا کیڈنی سٹونز ہیں ہنڈر پرشن ختم ہو جاتے ہیں مور دن نائنٹی فائی پرشنٹ میں سا فگر اس لئے بول رہا ہوں تاکہ کونسی چیزیں ہنڈر پرشنٹ کیوریبل ہیں اور کونسی منیجیبل ہے ٹھیک ہے کیڈنی سٹونز ہیں کیوریبل ہیں اور اس میں ہمارے الوپیتھی ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی اس بات بڑا کلیر لی کرتے بلکہ بہت سارے الوپیتھی ڈاکٹر میں دیکھ ان کے پرسکپشن کے اوپر ہومیپیتھی کی بربریس جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے وہ بھی اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں ہومیپیتھی اور الوپیتھی میں لوگوں کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پیرانڈول کھاتے رہے کوئی بھی ایسی دوائی ہے ہم نے کبھی بھی ہومیپیتھ جو اچھا ہومیپیتھ ہے وہ کبھی منا نہیں کرے گا لیکن اصل میں ان کا سکول آف تھوٹ سمجھتے ہیں ہم ریشنل بات کریں ہمارا طریقہ علاج ہے وہ سائنس پر بیس کرتا ہے یہ اس میں سائنس کوئی نہیں ہے تو اگر سائنس نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے علاج ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کوئی بات بتائیں جب ٹی وی نہیں آئی تھا تب بھی کوئی سائنس نہیں تھی لوگ مانتے بھی نہیں تھے آج بھی سارا شٹ ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھے بتائیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہو ہیں کیا یہ سسٹم چل پڑے گا یہ نہیں چلے گا ہمی پیتھی کہ جو اس کے ماسٹر سے انہوں نے اس کا پورا طریقہ کیونکہ اس زمانے میں جو کنورٹ ہو آئے تھے وہ خود ایمی بی بی ایز ڈاؤن سے وہ ماسٹر سے اس چیز کے انہوں نے جو اس کو سسٹمائز کیا وہ سو نہیں ہزاروں نہیں لکھوں کی تعداد پہ پیشنٹ پہ اپلیکیبل کر کے جسا ماسٹر کینٹ تھے ڈاؤٹر نیش تھے ہانیمن تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں پیشنٹ کو پروونگ کے بات بسی ہر چیز کی ایک پروونگ ہے نا الوپیتھی میڈیسن کو بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پروونگ کے بات سسٹم میں آتی ہے پروونگ کس پہ ہو رہی ہے کسی نہ کسی سسٹم پہ ہو رہی ہے اس سسٹم کے اوپر بات کر کے جب اس کا ڈیٹا مجھے برس کی بیماری ہے برس کی برس کی بیماری جی جی اس کے متعلقی پوچھنا تھا کہ اس کا علاج ہے ہومیپیتھی میں نوشی آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ہنڈر پرسنٹ کیوروبل نہیں ہے ہومیپیتھی میں اگر ویری فرس سٹیج پہ پکڑا جائے تو یہ کیور بھی ہو جاتا ہے اگر یہ آپ میڈ میں آگئے ہیں یعنی کہ آپ پھیلنا شروع ہو گیا سپورٹنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا تو اس کو روکا جا سکتا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن الوپیتھی میں اس ہنڈر پرسنٹ اس میں بھی مینیجی بل آج یہ لائف لانگ ڈیزیز اور اگر اس کو ہم بیری ارلی سٹیج پر جس سپورٹنگ شروع ہوتی ہم پگمینٹیشن جیسے سٹارٹ ہوئی ہم نے وہاں پگڑ لی تو یہ کیور ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ اسے کہہ چلیں کیونکہ مائنڈ میں کہتا یہ کیلشیم کے نشان ہے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر انٹریسنگ چیز یہ ہماری لائف میں ساری ڈاکٹر ہیں پورا لاکہ ڈاکٹر خالہ چاچا تایا سب ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہو گیا ہر بندہ بس یہ کر لو ٹھیک ہو گیا ایسی کی پریکٹیس میں ایسی ایسی سین دیکھ نی ملتے ہم نے یہ کیا تھا یہ ٹھیک ہے میں نہیں بتا سکتا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں اس نورڈ می ڈیوٹی کہ آپ ایک ہوم ریمڈی کہ رہے ہیں باڈی کمیسٹری سب کی چینج ہے میری باڈی کمیسٹری اور طرح سے رییکٹ کرے گی آپ کی اور طرح سے رییکٹ کرے اب وہی دوائی میرے پر کام کرے ضروری نہیں ہے وہی ہوم ریمڈی مجھ پر کام کرے یہ نیسی سی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ لازمی بات ہے اس کو ایسی ہونا چاہیئے ٹھیک ہوگی یہ یہ مینیچیبل ہے اگر ویری ارلی سٹیج پہ پکڑ لیتے ہیں پھائلے گی نہیں اور کیور بھی ہو جائے ارلی سٹیج پہ بلکہ ٹھیک ہوگی اچھا ڈاکٹس صاحب ایک تو میں نے آپ سے پوچھا تو طریقہ علاج دوسرا یہ کہ ایک تو آپ نے بتایا کڈنی سٹونز یہ نائنٹی پیشن جو ہیں وہ کیور ہو جاتے اور ہومیوپیتی میں اس کا علاج ہے اس کے علاوہ کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کون کون سے ڈزیزز جو آج کل ہم پاکستان کے ڈائنمکس کی بات کریں پاکستان میں بہت زیادہ کومن ہے اور ان کا مور دن نائنٹی پرسنٹ بھی میں جی کیوریبل ہے سنیزنگ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے صبح اٹھتے ساتھ یہ چھنگیں شروع ہوگئی منیجیبل ہے کیوریبل ہے کف ہے کرونک کف ہے منیجیبل ہے لیور ڈزیزز ہے آی 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 ہوگیا آپ کا فاٹی لیور ہے منیجیبل ہے گول سٹون ہے گول پین رہتی شاید مجھے جو سن رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں جی ہم بھی فلاں ہومیپیت کے پاس گئے تھے مجھے نہیں پتا کیونکہ پاکستان میں آج بھی 20% 30% سے لوگ ہیں جو ہومیپیتی سسٹم میں جاتے ہیں باقی جو ہمارے main جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایلوپیتی سیکٹر کیونکہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے ہم ہمیشہ اس کو ایڈویٹ بھی کرتے ہیں کہ ایلوپیتی سیکٹر جو ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ فنڈز بڑے ہیں سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سلام جی آپ کیا پوچھنا چاہیں میرے ناک کا پرابلم وہ غدود بن جاتے پہلے دو تین دفعہ میں اپریڈ کروا چکا ہوں سوال اب کیا چاہتے ہیں سر میں شدید درد رہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو نزول کا درد ہے وہ آخر بھی متاثر ہوتی سر میں شدید درد ہے پلیس کو میڈیسن بتا دیں جی آج صاحب اس کے لیے نا ایک تو یہ ہے کہ جو سردر رہتا ہے سینس کی وجہ سے آپ کو پین رہتا ہے تو اس کی بیس میڈیسن جو بیس ریمڈی ہے آپ سلیشے یوز کریں اور انٹرم ٹارچ یوز کریں تھرٹی میں اس سے یہ ہے کہ آپ کا بگر آپ کو لگتا کہ آپ کو دکھانا چاہیے ڈاکٹ صاحب کو تو آپ کی میڈیس بک بگر پر تو پیجز بغیرہ یہاں چلیں گلبرگ میں ان کا clinic آپ ہماری ٹیم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا ڈاکٹ صاحب کچھ ڈزیزز تو آپ نے بتا دی آئی بی ایس میگرین میگرین کیونکہ مجھے خود پرابلم ہے تو میں آپ سے پوچھ ہوں کہ میں کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں میگرین کا علاج ہے میگرین کا ہومیپیتھی میں مور دن 95% ٹریٹمنٹ ہے کیوں رہے اور ملٹی پیشنٹ الحمدللہ میگرین کے دیکھیں ہومیپیتھی چیز ہے وہ ہے ڈائیگنوز آپ جب ڈائیگنوز ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا کیور ریٹ مور دن 90% آپ کو کیور ریٹ ملتا ہے اچھا ایک ڈائی بی ایریٹی بول سنڈروم اس کا علاج ہے ہومیپیتھی میں کیور ریبل ہے کیونکہ ایلوپیتھی میں یہ مینیج ہومیپیتھی میں بھی اگر میں اس کو کیلکلیشن کروں تو 60% پلس پیشنٹ جو ہیں وہ کیور بل ہیں شاید بہت سارے ہمارے قریبی دوست جو ہیں جو اگر مجھے سن رہے ہوں گے آئی بی ایس کے آئی بی ڈی کے پیشنٹ وہ ہومیپیتھی سے منیجی بل بھی ہوئے اور تل ٹو ڈی میں دیکھ رہا ہوں دنیا کی ہر چیز کھاتے ہیں لائف بڑی چل قسم کے گزار ہیں دیکھیں اس کے سائیڈ سیکریشن اور یہ سیکریشن سیم ہے جو یہاں سے سیکریشن ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب سٹریس کو منیج کرتے ہیں اور مین فوکس ہوتا ہے اچھا ریزن پھر ہم ڈونتے ہم میپیت وہ کہتے ہیں کہ سٹریس کی وجہ سے آئی بی ای پیٹ کا مسئلہ ہے ہاں ہم پہلے وجہ ریزن ڈونتے ہیں بہت سارے لوگ سٹریس کی وجہ سے ان کی انٹر سٹرائن بڑی آرہی آرہی آسلام علیکم علیکم سلام میں بلوچسان جلک لہ سٹریس کارا ہوں جہانگیر ساں جی 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 جہانگیر ساں بلوچسان سپھار جی جہانگیر ساں سرائی جریا پرانا چارہ تب پرانا دماتا پرانا دماتا ابھی مسئلہ مجھے نظب ہوتا ہے نظب مجھے بوٹان کر رہی اچھا ٹھیک ہے اس کا علاج اور دوائی کا منگوانا رکائکار پر مطابق ہوگا لکس صاحب کوئی آپ کا سوال ہے آپ نے انڈسٹینڈ کر لیا اصل میں نا ان کا تھوڑا لہجہ بھی اور مجھے ساؤنڈ کلیر نہیں تھی میں اپنی پروڈیوسر سے کہوں گی اگر ان کو سمجھ آ گئے تو مجھے تھوڑا سا بتا دیں کیا میں انہوں نے پوچھے کیونکہ میں بھی سہی انڈسٹینڈ نہیں کر پائی پہلے ان کو دمہ تھا اور اب ان کو زکام بوت رہتا ہے اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا اس کے مطابق بتا دیں کیا اس کے لیے دمہ دمہ کے لیے جو بیس میڈیسن ہے وہ ایس پی میں ہو رہا ہے یہ دو میڈیسن وہاں سے بائی کریں ان کو دمہ تھا لیکن وہ ٹھیک ہو چکا ہے اب ان کو نزدہ ہے اور وہ ان کو بہت تنگ کرتا جلن بھی رہی بہرات اپنے آئی بی ایس کا تو بتا دیا اس کے علاوہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ڈپریشن کا بہت شکار ہے آپ کے انوائرمنٹ میں سٹریس موجود ہوتے ہیں آپ سٹریس میں آتے ہیں پھر انزائیٹی میں آتے ہیں آلٹیمیٹلی بہت بڑا ڈپریشن بن جاتا ہے تو ڈپریشن کے حوالے سے مجھے بتاتے ہیں کہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ دپریشن کا علاج ہنڈرڈ پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ ہومیوپیتھی میں آپ تو ویسے ڈاکٹر ہیں میں نے اندازہ کر لیا ساری بیماری یاد کے دیکھو ہومیوپیتھی میں سٹریس منیجیبل ہے سکسی پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں تھرٹی پرسنٹ میں نے نائنٹی پرسنٹ اس لئے کہ تھرٹی پرسنٹ کا کشن رکھا ہوا ہے یہ منیج نہیں ہوتے کیونکہ جینز میں آرہ ہے ٹھیک ہو گیا سم ٹائم سٹریس جو ہے جینز میں آرہ ہے اس کو منیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے آپ چلیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ دوسرے سیکٹر میں کسی میں بھی جا لیں تو کنٹینیوزلی نیند کی دوائیاں لے کے زندہ ٹھیک ہو گیا تو آپ چلیں نیند کی دوائیاں نہ لیں آپ ہومیپیتھی سے اپنا جو ہائپر ایکٹیو نروس سسٹم ہے اس کو امپروو کر لیں اچھا اسے نیند نہیں آئے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا نا کہ آپ نے ایک میڈیسن کھائی بھی پاؤں جلتے ہوں بہت جلتے پاؤں جلنے میں بہت ساری ریزن ہیں سیکنڈ لی فیٹی لیور کا پرابلم ہو تیسری ریزن جو ہے وہ مائٹ پاسی بل ہے کہ یوریک ایسڈ کا پرابلم ہو اب میں اس طرح نہیں ہے پیشنٹ کے جیسے میں نے پوچھا اب مائٹ پاسیبل ہے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہو می بھی لیور کا مسئلہ آرہا ہو تی جی لیول ہائے ہو کلیسٹرول ہائے ہو پاسیبولیٹی ہے کو ایڈنٹیفائی کر کے دن یو ویل ٹی پرسن اور اگر آپ نے بھی ڈاکٹس میں طریقہ علاج کی بات کرتے ہیں میں پرسنیلی بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں اگر آپ بہتر ہیں جیسے میں ہوں میں چیزوں کو بھی منز کرنا میں ہومیوپیتھ ادویات کے استعمال کروں گی لیکن اگر پرابلم ایک سرٹن لیول سے آگے چلا گیا انٹینسٹی زیادہ ہو گئی ہے تو آلٹی میٹلی ایلوپیتھی کی طرف ہی ہمیں جانا پڑتا ہے کینسر کا علاج ہپٹائیٹس کا علاج آلٹی میٹلی یو ہاف ٹو موف ٹورز آلوپیتھ ڈاکٹر اور بہت سے مریض جو ہے آلٹی میٹلی ان کا علاج جو ہے ہوسپٹل میں ہی ہوتا ہے یہ تو ہم سنتے کہ کسی ہومیوپیتھ ہومیوپیتھ ڈاکٹر نے اپنے کلینک میں یا ہوسپٹل بن اور ہائی ایڈ میٹ کر دیا تو ٹوڑا سا کلیئر کر سنگین بیماریاں بہت ہوں لیکن ایلوپیتھی میں جانا اگر کوئی ناراض نہیں ہوتا مجھ سے نہیں نہیں آپ کارٹینیو دیکھیں بات یہ کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا اپنا پرائیویٹ کلینک ہے اس کے پاس پیشنٹ دس سال سے جا رہا ہے پندہ سال سے جا رہا ہے جب اسے کوئی پرابلم آئے گا وہ ڈاکٹر بھی اس کو ہوسپٹل ریفر کر دے گا اگر یہی کام ہومیوپیتھ کرتا تو اس کے لگی ہوئی ایون وہ جو سیمپل ڈاکٹر ہے اس کا بھی جو کلینک ہے اس کے اوپر لاکھو اربو روپے کی مشینری نہیں اس کے پاس میری بات ایم شور سمجھ رہی ہوں گے اچھا دیکھیں کہ سسٹم ہے آپ کے پاس کنٹرول کے لیول ہے ایک ڈاکٹر جس ہومیپیت کہتا مجھے یہ لگتا کہ ہومیپیت کو یہ کہنا چاہیے اس لئے کہنا چاہیے کہ کسی کی بھی لائف کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے آپ کو جب تک آپ کے سسٹم میں وہ آپ منیج کر سکتے آپ اس کو کریں نہیں کر سکتے تو آپ اوپن ہارٹر لوگوں کو کہیں کہ ہومیپیت میں مینج میں پر بہت سارے کینسر کے کیس ساتھ میں نہیں لیتا میرے پیشنٹ گواہ ہیں اس بات کے سم ٹائم لوگ نراز بھی ہوتے ہیں کہ دوکس اس میں کون سے ایسی بات تھی ٹھیک ہے ہم اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا آپ ہمیں میڈیسن تو دے سکتے تو میں کہتا میڈیسن بھی کیوں دوں میں یہ نہیں آپ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے ریالیٹی کو فیس بھی کرنا چاہیے اس کو ایک سپ کرتے ہو باور کر رہا اور سٹی رائیز کا بہت کہا جاتا ہے ہومیوپیتھ کا استعمال کیا دیکھیں ہومیوپیتھ میں سٹی رائیز کا جو کانسٹ ہے نا وہ شاید وہی پھر والی بات ہے ٹین پرشنٹ وہ جو کویکری کر رہے لوگ ہیں وہ کرتے پیور ہومیوپیتھ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیپیکل ہومیوپیتھ جس کا پیچھے سے نسل در نسل یا اس نے پڑھ کے سسٹم کو لائسنس ہے وہ کبھی بھی نیسٹری ریڈ use کرتا تھانک یو سو مچ ڈاکٹر احسن وارث صاحب ہماری ایسا شو کا حصہ تھے بڑی زبرت از گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ویوز اسی کے ساتھ ہی پہلی دفعہ تو نہیں ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد پیٹرولیوم اسمات کی قیمت میں اضافہ ہم بجلی کی قیمت میں اضافہ مختلف صورتوں میں ہم یہ اضافہ جو جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں یہ دیکھتے رہتے ہیں اب کی بار بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ کیا گیا تھی اور بجلی کی قیمت میں اضافہ سے جو کنزیومرز ہیں ان پر چھالیس ارف ترے سٹھ کرو روپے تک بوجھ پڑے گا اسی پر دسکشن کے لیے ہمارے کورسپونڈنٹ لاہور رنگ کے ادنان عزیز چوہ میں موجود ہے دن سب سے پہلے تمہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں کی یہ جو حالیہ اضافہ ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا مزید یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کن صارفین پر اس کا بوجھ پڑے گا یا بلا تفریق سب پر اس کا بوجھ آئے گا یا سلابز بنائے گئے ہیں دیکھیں رما آج کا شوہ ہے یہ اپنے پاس ریکارڈ تو ہمارا ہے ہمارے پاس ہمارے ہر شوہ کا ریکارڈ وہ ہے میں اس سے اگری کرتا ہے اس کے لابہ جو ان کا سورج لگا لیں سولر کی بات کر رہے ہیں وہ سولر سے پیدا بیلی پیدا کر رہے ہیں اور ہمارا پاکستان کا اتنا اچھا علمیہ لگا لیں کہ ہم بیلی سے پیدا کر رہے ہیں جو نان نیوبل اندرجی سورسز ہیں اس میں آجاتا ہے پیٹرول اس مافیا اس کے لابہ جو ہماری حکومتی ایوانوں میں جو بیٹھے ہیں کرپشن کے جو بیتاج بادشاہ میں انہیں کہوں گا کہ وہ ہم مہنگے داموں پیٹرول خریدتے ہیں باہر کے ممالک سے اس پیٹرول سے پھر مہنگے پیٹرول سے گاڑی چلاتے ہیں اس مہنگے پیٹرول سے بیلی بناتے ہیں اس مہنگے پیٹرول سے بیلی بنانے کے بعد پھر عوام میں جو ایک خموشی سے چوری کرتے ہیں جسے فیول پرائیس ایجسمنٹ کہتے ہیں اس کے لابہ درجنو ٹیکسز لگاتے ہیں آنے والے وقت میں مجبوری ہے ہمارا جب تک نیوبل سورسز پہ نہیں آئیں گے اس کی پانی ہوا سورج اور سولر میں ایک مثال دیتا ہوں لیسکو کے کنزیومر پنتالیس لاکھ ہیں جو بیلی اسمال کر رہے ہیں ہر بندہ گھر میں دو کلو وارڈ اسمال کر رہے ہیں آپ کے گھر میں بھی سنگل فیت میٹر ہوگا یعنی کہ جو آپ کا لوڈ ہے وہ دو کلو وارڈ ہے اگر یہی جو پیٹرول خرب خرید رہے ہیں یہی جو کروڑر پہ لگا رہے ہیں جو بیلی کی تاروں پہ جو بیلی تاروں کو رپیئر کرنے میں اگر یہی کنزیومر کو اگر یہی کنزیومر کو ایک سولر دیدے انسٹالمنٹ پہ ایک تو تاروں کا جنجر ختم تلب ورسل ہر کوئی سولر لگانا فوڈ نہیں کر سکتا پھر ہمارے یہ بھی پر بہت سی سوسائیٹی جو ہیں جیسے ہم بیڈیا ٹاؤن کی بات کر لیں یہاں پر سولر لگانے سے سمہا فائدہ تو ہے لیکن بہت فائدہ اس طرح سے نہیں کہ اگر آپ کسی باہر سوسائیٹی میں وہاں پر پروائیڈ کر رہی ہیں وہاں پر یہ چیز آپ کو اتنا فائدہ دے نہیں سکتی ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ نہیں کئی مسئلہ ہیں یا تو بلا تفریق آپ پورے لاہور میں پورے پاکستان میں کہیں سٹیٹ کی بجلی یعنی اگر لاہور ہے تو جو یہ کھربور پیٹرول لگیمی ہے میں میرا مطلب تھا وہ کیسے چاہیں گے آپ کا سرکاری ہسپیٹل آپ کا ایڈوکیشن سسٹم آپ کے تھانہ کا چہری آپ کا انصاف سسٹم کبھی ٹھیک ہوئی نہیں سکتا بہت سے لوگوں کی معذرت کے ساتھ وہ اپنا اس کو روزگار کہتے لیکن ان کے موں کو حرام لگا ہوئے تو کیسے ٹھیک کریں گے جب ایک راجہ رینڈل مشہور بھی ہوا تھا کیس ہاں جی میں کے نام لے روپے کا راجہ رینڈل راجہ پاور پلانٹ جو بنایا اگر وہ ہی فی گھر ایک ستر ہزار خرچہ آتا ایک گھر پہ دو گلو وارڈ کا اگر پنتاریس لاکھ کنزیومر ہے اگر ستر ہزار جو خرب باہر دے رہے ہیں اگر کنزیومر کو دے دیں ایک خود انسٹرال کر دیں لیسکو بھائے خود انسٹرال کر دیں نا تو ایک سال من کی ایک سال بھی پوری ہو جائے گی دوسی بات یہ کہ ساد جو محول جو تقریبا پورٹی سکس ارب ففٹی تری کرو روپیز بنتے ہیں یہ عام سارفین پر کس طرح سے مطلب اسے متاثر ہوں گے کیا یہ سلابز بنیں گی اس پر بلا تفریق سلاب تو آرہی ہی بنیں گی ہاں نہیں لیکن یہ جو ابھی والا اضافہ ہے یہ کس طرح سے یہ نافذ عمل ہوگا اور کیا آنے والے وقت میں ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ رونا روتے رہیں گے اور یہ فیول پرائس ایجنسمنٹ کیونکہ جو دو ماہ کے لیے جو ہم پیٹرول بائیس پریجیز کرتے ہیں اس کو ہم سٹور کر دیتے ہیں پھر اس حساب سے دو جو ہمارا بیلی کا سسٹم بناتے ہیں جو پیٹرول سے بیلی بنتی ہے اس کا جو ریڈ ہوتا ہے پھر وہ بلو میں عوام کو شامل کرتے ہیں اس میں آپ سلیپ کی بات کریں میں اسی طرف آجاتا ہے جو یونٹ سمال کرتا ہے صرف سو یونٹ اس پر اس کا اطلاق نہیں ہے اس کے بعد آئیت ہے انپروٹیکٹڈ کنزیمبر جو تین سو یونٹ سے زیادہ یونٹ استعمال کرتا ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا لیکن یہ ہر دو ماہ بعد ہوگا نہیں یہ ہو رہا ہے ہر دو ماہ بیلی قیمت میں اضافہ ہونا ہے ہمارے ملک کے لیے ہم سب کے لیے بڑی انپورجنیٹ سیٹویشن ہمیں تو خوش ہونا چاہیے ہیں پاکستان میں آزاد وزا میں سانس دے رہے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سوہان مستقبل کا خواب لے کر ہم یونان کشتی حادثہ دیکھتے ہیں یہاں پر سروائیول بیسیکلی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جس کے لیے حکومت ہر ایک اقتدار اپنی کرسی کا لالج ہے تو یہاں پر بزلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں گے اینی ہاں ویوز ابھی ہم سرو میں ایک بریک شامل کریں گے ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد